اسلام علیکم میں ہوں ہومیپیتھے لے ڈاکٹر سادی آسیف اور آج ہم لوگ ہومیپیتھے کے ایک اور زبردست میڈیسن سٹیفی سیگریہ پر بات کریں گے اور جانے کی اس میڈیسن کے بارے میں تو چلیں اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس میڈیسن کے بارے میں یہ میڈیسن دماغ پر مائنڈ پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے سپیشلی ایسے پیشنٹس کے لیے جو جنسی خیالات میں غرق رہتے ہیں یہ جنسی خیالات کو کنٹرول کرنے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے ایسے افراد ایسے حضرات جو جنسی خیالات یا اپنی جنسی تسکین کو پورا کرنے کے لیے مشتظنی کرتے ہیں ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں اور اس کے باعث ان کو پری مچور ایجوکلیشن ایریکٹائل ڈسپنچن ان کے عضو تناسل کا ڈیلا پن یا پھر تیڑا پن یا پھر عضو تناسل پر گومڑ اور مسے بننا شروع ہو جائے تو اس کے لیے یہ سٹیفیس ایگریہ میڈیسن بہت ہی زبردست میڈیسن ہے اس کے علاوہ جب وہ جنسی تسکین ان کی مرد حضرات کی پوری نہیں ہوتی یا پھر یہ کہہ لیں کہ وہ اپنے اس جنسی تسکین کو پورا کرنے کے لیے مختلف ٹائپ کے حربیں استعمال کرتے ہیں ان میں سے ایک ان کا گفت گوج ہوتی ہے وہ سیکس سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے وہ سیکسی باتیں کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کا ٹاپک ہی سیکس سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے وہ اپنی باڈی کی ریکوئرمنٹ کو اپنی جنسی تسکین کو پورا کرنے کے لیے سیکس کی باتیں دوسرے لوگوں سے شیئر کرتے ہیں یا پھر یہ کہہ لیں اپنے فیالات دوسروں کو کنوے کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو پیشنٹ ہے اگر اپنی لائف میں کچھ اچیف نہیں کر سکتے یا کچھ ان کا کوئی موٹف جو ہوتا ہے وہ اپنے گول مقصد تک پہنچ نہیں سکتے تو یہ ایک انفریارٹی کمپلیکس کا شکار رہتے ہیں اور ہر ایک میں یہ اپنے آپ کو بڑا یا محفل میں اپنے آپ کو بڑا اور بہت ہی کامیاب شو کرنے کی کوشش ناکام کرتے رہتے ہیں اس مقصد میں یہ بہت زیادہ پراؤڈ ہو جاتے ہیں یا یہ کہلیں یہ جھگڑالو اور ہر وقت چھوٹ چھوٹے باتوں پر لڑائی جھگڑے پر امادہ رہتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہیں پیشنٹ جو ہیں ان میں ایک اور بھی منٹلی ڈسٹوربنسی ہوتی ہے کہ یہ خود کو جنسی تسکیم نہ اگر پوری ہو تو یہ خود کو تنہائی کا شکار کر لیتے ہیں عورتوں میں بھی یہ سیگریہ میڈیسن بہت ہی فائدہ مند ہے اگر کسی عورت کو حمل ہو یا حمل ہونے سے پہلے یا پھر حمل ہونے کے بعد یورن پرابلم ہو بشاپ بار بار آتا ہو یا پھر انٹر کورس کے بعد بشاپ کی حالت بار بار آتی ہو تو اس کے لیے بھی یہ میڈیسن بہت افیکٹیو ہے عورتوں میں لکوریا ہو یا رحم بار بار تل جائے اس میں بھی یہ میڈیسن بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے جلدی امراض میں اگر آپ کو پھوڑے پھنسیاں وغیرہ نکلتے ہیں سپیشلی آپ کے کان کے جو پیچھے ہے ورم بن جائے یا پھوڑے پھنسیاں نکلنا شروع ہو جائیں تو اس کے لیے بہت ہی زبردست اور شاندار میڈیسن ہے دانتوں کے لیے جیسے دانتوں کو تھنڈا گھرم محسوس ہو یا خون آتا ہو یا آپ کی دار میں مسلسل آپ کو درد رہتی ہو تو اس کے لیے بھی بہت ہی زبردست یہ میڈیسن ہے اگر آپ کا سیزیرین ہوئے یا ایسی کوئی نکلی تیز دھار والی آپ کو ضرب لگی ہے کٹ لگی ہے اور وہ ہی لپ نہیں ہو رہا اور اس میں پس اور مواد بار بار پڑھ رہا ہے تو یہ میڈیسن سٹیفی سیگریہ میڈیسن بہت ہی اس کے لیے افیکٹیو میڈیسن ہے اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں یا پھر یہ کہلیں کہ آپ کے گلے میں کوئی ہڈی پھس گئی ہے تو یہ میڈیسن بہت ہی جلدی اس ہڈی کو نکال دیا خارج کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ آئیز جو پرابلم ہوتی ہے آنکھوں میں جو گومر سا بن جاتے ہیں جس کو سٹیز کہتے ہیں یا پھر بدروکی یا گوہانجنی کہا جاتے ہیں جو دانا مسا سا بن جاتا ہے آنکھ کے اوپر ریڈنس آ جاتی ہے یا سویلی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی بہت ہی جلدی یہ ہیل اپ کرتی ہے سو یہ تو تھی آج کے ہماری ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ہم نے اس کو پیشنٹ پیشنٹ کو ہم نے ون ایم تھرٹی ٹو ہنڈر پوٹنسی میں پیشنٹ کی کنڈیشن کے حساب سے ہم نے اس کو دینا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کریں تاکہ ہر آئندہ آنے والی نیو ویڈیو جو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ